دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایسی خبر آ رہی ہے کہ پہلے پندرہ لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹرز کا آرڈر دے دیا گیا ہے پہلے پندرہ لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹرز کا جو پہلا آرڈر ہے اسے کیبنٹ کومیٹی آن سیکیورٹی نے تیس مارچ کو کلیر کر دیا ہے یہ 3800 کروڑ کے لگ بھگ کا آرڈر ہے اور اس کے ساتھ ہی انفرسٹرکچر کو بنانے کے لیے بھی 377 کروڑ کا فرن سیکشن کیا گیا ہے لائٹ کومیٹ ہیلیکاپٹر کی لیمٹڈ سیریس پرڈکشن ابھی شروع کر دی جائے گی یہ ایک انڈینیسری ڈیزائنڈ ڈیویلپڈ اور مینفیکچرڈ سٹیٹ آف دی آرٹ موڈرن کومیٹ ہیلیکاپٹر ہے جس میں 45% کے قریب انڈینیس کونٹینٹ ہے اور اسے سیریل پرڈکشن ویرینٹ میں 55% تک کر دیا جائے گا اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہماری آرڈ فورسز کو 1500 کے قریب ایسے ہیلیکاپٹر کی ضرورت ہے اور ان ہیلیکاپٹر نے لداکھ میں اپنے آپ کو پروو بھی کیا ہے لداکھ میں اس کی پرفارمنس اتنی اشیب بتائی گئی ہے کہ یہ وہاں پر اپاچی ہیلیکاپٹر کے مقابلے میں بہت اچھا پرفارمن کر رہے تھے اور زیادہ اچھائی والی کنڈیشنز میں جہاں زیادہ اچھائی کے اوپر یہ بہت اچھا اپریٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کا وجن کافی کم تھا اور یہ کافی فائر پاور بھی کیری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ہیلیکاپٹر ریکوزٹ اجلٹی منوریبیلٹی ایکٹینڈ رینج ہائی ایلیٹڈ پرفارمنس اور اراؤنڈ دا کلوک آل ویدر کومبیٹ کیویبیلٹی کے ساتھ آتے ہیں اور یہ کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو جیسے اوپریشنز بھی کر سکتے ہیں اور ڈسٹرکشن آف اینیمی اے ڈیفینس کاؤنٹر انسرجنسی اوپریشنز اور سلو موونگ ٹارگیٹس کے اگینسٹ بھی بہت اچھا پرفارمن کر سکتے ہیں اور ہائی ایلٹیوڈ بنکر بسٹنگ اوپریشنز بھی کر سکتے ہیں اور جنگل اور اربن انوائرمنٹ میں گراؤنڈ فورسز کو سپورٹ کرنے کے لیے کاؤنٹر انسرجنسی اوپریشنز بھی کر سکتے ہیں کل ملا کر یہ انڈین آرمی اور ائر فورس دونوں کی اوپریشن ریکوائرمنٹس کو بہت اچھی طرح میٹ کرتا ہے یہی کارن ہے کہ ان ہیلیکاپٹرز کو لے کر بہت سارے سوال اٹھائے گئے تھے کہ اتنا اچھا پلیٹ فرم ہونے کے باوجود بھی ان کے آرڈرز کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں اور ابھی ان کا پہلا اوفیشل آرڈر آ چکا ہے ان ہیلیکاپٹرز میں سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز لگائی گئی ہیں اور سسٹمز لگائے گئے ہیں جو کی سٹیلت فیچرز کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں جیسے کی ریڈیوزڈ ویجیول اورل ریڈار اور انفرنیٹ سنگنیچر اور اس کے ساتھ ہی اس میں کریش وردینیس فیچر ہیں جس سے اس کی سروائیویبیلٹی کافی انکریز ہو جاتی ہے جس سے اس کی کرو کی اور ہیلیکاپٹر دونوں کی کمپیٹ رولز میں بہت زیادہ سرکشہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ تین سے چار دشکوں تک ہماری آرن فورسز کی سبھی نئی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس میں بہت ساری کی ایوییشن ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے جیسے کی گلاس کوکپٹ اور کمپوزٹ ائر فریم سٹرچر اور ان سبھی ٹیکنالوجیز کو بھارت نے خود بنایا ہے اور خود ہی ان ہیلیکاپٹرز میں استعمال کیا ہے اس کے جو فیوچر سیریز پرڈکشن ویریانٹ ہوں گے اس میں اور جدہ موڈرن اور انڈینیو سسٹمز لگائے جائیں گے یہ پروجیکٹ آتم نربھر بھارت بیان کے تہہ چلایا گیا ہے جسے کی بھارت نے چلایا ہے جسے کی ہم اپنے نئے ویپن سسٹمز کو انڈینیو سی ڈیزائن ڈیویلپ اور مینفیکچر کرنے کی اڈوانس کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز کے ساتھ کیپیبلٹی کو بیلڈ کر رہے ہیں جو کی ہمارے ڈیفینس سیکٹر کو بہت زیادہ بوسٹ کریں گی اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹرز کو ابھی ہمیں باہر سے امپورٹ کرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انڈین گورنمنٹ نے بھی ابھی ایسے ہیلیکاپٹرز باہر سے کھریدنے کی اوپر روک لگا دی ہے اور جو بھی ہیلیکاپٹرز کھریدے جائیں گے وہ ایچی ہیل دورہ بنائیں گے لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹرز ہی ہوں گے اور ان ہیلیکاپٹرز کی اتنی اچھی کیویبلٹیز ہیں اور اتنے ورسیٹائل فیچرز ہیں کہ یہ ہیلیکاپٹر ہم ایکسپورٹ بھی کر پائیں گے تو چلیے ابھی ان ہیلیکاپٹرز کے بارے میں اور جتا ڈیٹیل میں جانتے ہیں ایسے ہیلیکاپٹر کی ضرورت تب محسوس ہوئی تھی جب کارگل وار کے دوران ہمارے دیش میں اور پاکستان کے بیچ میں ایک کانفلیٹ ہوا تھا یہ کانفلیٹ نائنڈی نائنڈی نائن میں ہوا تھا اس جنگ کے دوران انڈین آرم فورسز کی ایک بڑی کمی سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آمڈ روٹر کرافٹ جانے کے ایک آمڈ ہیلیکاپٹر نہیں تھا جسے کہ ہم ہائی آٹیٹیٹوڈ چیٹر جانے کی ہائی آٹیٹوڈ بارے ایریا میں اپریٹ کر سکے اس کے بعد ایچی آل اور انڈین ایر فورس نے ایک ایسا ہیلیکاپٹر بنانے کی کوشش شروع کر دی جو کی ایسے روڈ کو نبھا سکے دوزر شیم میں ایچی آل نے یہ نوز کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے دیویلمنٹ پروگرام کی اوپر کام شروع کیا ہے جس میں ایک ایسا ہیلیکاپٹر بنائے جائے گا جو کی ہائی آٹیٹوڈ کی اوپر بھی اچھا اپریٹ کر سکے اس کا نام لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر رکھا جائے گا یہ ایک اٹیک ہیلیکاپٹر ہے جسے کہ دھوگ ہیلیکاپٹر سے ڈرائیو کیا گیا ہے لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر بہت ترین کے رولز کر سکتا ہے جس میں ٹریکنگ سلو موونگ ایرل ٹارگیٹس اینٹی انسرجنسی دسٹرائنگ اینیمی دیفینسز سرچ اینڈ ریسکیو اینٹی ٹینک اینڈ سکاؤٹنگ رولز شامل ہیں اس کا ڈیٹا لینک سسٹم اس کے مشن ڈیٹا کو دوسری موبائل پلیٹ فارمز اور گراؤنڈ سیشنز کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اس ہیلیکاپٹر کی لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن کو 2017 کو شروع کر دیا گیا تھا تو چلیے اب اس ہیلیکاپٹر کے ڈیزائن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر ایک اینٹی انفینٹری اور اینٹی آرمر ہیلیکاپٹر کے طور پر ایک ایفیکٹیو پلیٹ فارم ہے اس کا مین روٹر 13.3 میٹر کے ڈیامیٹر والا ہے اس کا ٹیل روٹر 2.05 میٹر کے ڈیامیٹر والا ہے یہ ایک ٹو سیٹر ہیلیکاپٹر ہے جس میں سٹیلس کے بیٹیز بھی ہیں اس ہیلیکاپٹر کے لیے ضروب ہیلیکاپٹر میں استعمال کیا جانے والے فلائٹ کنٹرولز اور ہائیڈرالکس کو پھر سے ری ڈیزائن کیا گیا ہے ایچیل دوارہ لائٹ کنٹ ہیلیکاپٹر کو بنانے کا پلان 2006 میں سامنے آیا تھا اسے اسی سال انڈین گورومیٹ نے اپروو بھی کر دیا تھا لائٹ کنٹ ہیلیکاپٹر کا پہلا پروٹ ٹائپ 2007 ایرو انڈیا شو میں دکھایا گیا تھا اس ہیلیکاپٹر نے مارچ 2010 کو اپنا پہلا سکسیسفل فلائٹ ٹیسٹ کیا تھا جس میں اس ہیلیکاپٹر نے لائٹ کنٹ ہیلیکاپٹر کو پروڈیوس کیا جا چکا ہے ابھی تک جو لائٹ کنٹ ہیلیکاپٹر بنائے گئے ہیں وہ اس کے پروٹ ٹائپز ہیں میڈ 2016 کو لائٹ کنٹ ہیلیکاپٹر نے اپنے سبی پرفارمنس ٹرائلز کو پورا کر لیا تھا اور جینوری 2018 کو لائٹ کنٹ ہیلیکاپٹر ٹیکنالوجی جیما سٹیٹر ٹو نے ایک آٹومیٹک فلائٹ کنٹرول سسٹم کے ساتھ ڈان بھری تھی جیسے کہ ایچیل نے ڈیزائن کیا تھا 2019 کو لائٹ کنٹ ہیلیکاپٹر نے اپنے ویپن ٹرائلز کو کمپلیٹ کیا اس نے مسترال ٹو ایٹو ایر میسائل کو ایک فلائنگ ٹارگیٹ کے گئے سکسیسفل ٹیسٹ فائر کیا تھا اسے دن ایچیل نے نانس کیا تھا کہ لائٹ کنٹ ہیلیکاپٹر اب آپریشنل سرویس کے لئے تیار ہے فیبری 2020 کو اس ہیلیکاپٹر کو پرڈکشن کے لئے ریڈی ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا اور سلائٹ کنٹ ہیلیکاپٹر کا پرڈکشن ہینگر بھی ایچیل کی ہیلیکاپٹر ڈیویزن میں تیار کیا گیا تھا ایچیل دورہ بنائے گیا لائٹ کنٹ ہیلیکاپٹر ایک الائٹرونک وارفیر سسٹم کے ساتھ ایکویپڈ ہے اور اڈوانس ویپن سسٹم کے ساتھ ایکویپڈ ہے جس میں ایک چن ماؤنٹڈ ٹوین بیرل ایم سکس ٹوینٹی وان ٹوینٹی میلی میٹر کینن شامل ہے اور اس کے ساتھ یہ ہیلیکاپٹر سیونٹی میلی میٹر راکٹس کو کری کر سکتا ہے اور ایم بی دی دورہ بنائے گئی مسترال ٹو ایٹو ایر مسائل کو کری کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایٹو سرفیس اور انٹی ریڈییشن مسائل سے بھی کری کر سکتا ہے یہ ہیلینہ انٹی ٹیک گارڈن مسائل سے بھی کری کر سکتا ہے اس کے ساتھ یہ ہیلیکوپٹر آئرن بومز، کلسٹر بومز اور گرنیڈ لانچرز کو کاری کر سکتا ہے اس ہیلیکوپٹر کے کوکپٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو اس میں ایک گلاس کوکپٹ رکھا ہے جس میں دو کرو میمبر کی جگہ ہے اس ہیلیکوپٹر کے کوکپٹ میں ایک کرو میمبر آگے بیٹھتا ہے اور دوسرا کرو میمبر اس کے پیشے بیٹھتا ہے اس کے کوکپٹ میں ملٹی فنکشن ڈسپلیس لگی ہوئی ہیں ٹارگٹ ایکوزیشن اور ڈیزگنیشن سسٹمز لگے ہوئے ہیں اور ایک ڈیجنل ویڈیو ریکارڈر لگا ہوا ہے جسے کی بیٹھل فیڈ یعنی کی جنگ کے میدان کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہے تاکہ اسے بعد میں ڈیو بریفنگ میں شامل کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی اس کے پائلٹ کے ہیلیٹ میں ایک ہیلیٹ ماؤنٹڈ ٹارگٹ سسٹم لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے پائلٹ اپنے ہیلیٹ کے استعمال سے ہی ہیلیٹ کارٹ گنز کو موگ کر سکتا ہے جو کہ ہیلیٹ کارٹ کے فیوزلاز کی اوپر لگی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہیس ہیلیٹ کارٹ میں سٹیٹ آف دی آرٹ سینسر سویٹ لگا ہوا ہے جس میں ایک چارج کپل ڈیوائیس کیمرہ شامل ہے ایک فورورڈ لوکنگ انفرلیڈ کیمرہ اور ایک نیزر ڈیزگنیٹر شامل ہے اس کے دونوں کیمرے دشمن کی لوکیشن اور پوزیشن کو کیپچر کرتے ہیں جس کی مدد سے اگر موسم خراب بھی ہو تب بھی یہ ہیلیٹ کارٹ آسانی سے دشمن کو دیکھ سکتا ہے اس میں ایک لیزر ریج فائیڈر اور ڈیزگنیٹر لگا ہوا ہے جس کی مدد سے یہ لیزر گائیڈ بومبز کو گائیڈ کر سکتا ہے اور مسائلز کو اپنے ٹارگٹ کے طرف گائیڈ کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس ہیلیٹ کارٹ میں ایک رڈار بھی لگا ہوا ہے اور لیزر وارننگ ریسیور سے بھی لگے ہوئے ہیں ایک مسائل اپروچ وارننگ سسٹم لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک کاؤنٹر میجر دسپینسنگ سسٹم سے لگے ہوئے ہیں اور ایک مسائل جیمر بھی لگا ہوا ہے جعنی کہ اس میں ایک پولی فلیجڈ الیٹرونک وارفیر سویٹ لگایا گیا ہے اگر اس ہیلیکاپٹر کے انجنز کے بارے میں بات کریں تو اس میں دو ایتی ایل ٹربو میک کا شکتی ٹربو شافٹ انجنز لگایا گیا ہیں ہر ایک شکتی ٹربو شافٹ انجن انڈویجیلی 871 کلو وارٹ کی پاور جنریٹ کر سکتا ہے اور یہ بینا مینٹنس کے 3000 آرز تک رن کر سکتے ہیں ہر ایک شکتی انجن کا وزن 205 کلو گرام ہے اور اس کی آٹپٹ سپیڈ 21000 رپی ایم ہے 2007 میں اس کے انجن کو یوروپین ایویشن سیفتی ایجنسی سرٹیفیکیشن مل گیا تھا اس کے انجنس میں ایک فل آثورٹی دیجٹل لیٹرونک کنٹرول سسٹم لگا ہوا جس کی مدد سے پائلٹ کا کام کم ہو جاتا ہے اور یہ سسٹم آٹومیٹکلی انجن کے سائیکلز کو کاؤنٹ کرتا ہے اگر اس کی پرفارمنس کے بارے میں بات کریں تو لائٹ کومبیٹ ہیلیکاوپٹر 260 کلو میٹر پر آر کی سپیڈ کیوں پر کروز کر سکتا ہے اور اس کی میکسیم سپیڈ 275 کلو میٹر پر آر بتائی جا رہی ہے یہ 12 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ کے ساتھ کلائم کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی میکسیم سرویس سیلنگ 6500 میٹر بتائی جا رہی ہے اس ہیلیکاوپٹر کی فیلی رینج کو 700 کلو میٹر بتایا جا رہا ہے اس کے اتنی اوچھی آئی ایلٹیوڈ کی اپر آپریٹ کرنے کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ ماؤنٹین ریجنس کے لیے ایک اچھی آپشن بن جاتا ہے اس کے ہائی ایلٹیوڈ کی اپر آپریٹ کرنے کے ساتھ یہ ہیلیکاوپٹر کارگل جیسی سیچویشن میں اچھا کام کر سکتا ہے اور چائنہ کے بارڈر کے اوپر بھی اچھا پرفارم کر سکتا ہے تو چلیے لیتے ہیں کہ کیسے یہ لائٹ کومبیٹ ہیلیکاوپٹر ہماری آرمڈ فورسز کے لیے ایک گیم چنجر ثابت ہوگا لائٹ کومبیٹ ہیلیکاوپٹر ایک سٹرڈی پورٹنٹ اور ہائیلی منوربل پلیٹ فارم کے طور پر ایوارو ہوا ہے اس ہیلیکاوپٹر نے تیسٹ پائلٹس کو اور آرمڈ فورسز کو اس کی پلیٹ فرم سٹیویلٹی، ایز آف ہینڈلنگ ان ہائی جی منورز اور کنٹرول رسپونسز کے معاملے میں بہت زیادہ امپریس کیا ہے جس سبھی فیچرز ایک کومبیٹ ہیلیکاوپٹر کے لیے بیسک ریکوارمنٹس ہیں انہی فیچرز کے ساتھ ایک ہیلیکاوپٹر ایکوریٹ ویپن ڈلیوری کر سکتا ہے ہمارا لائٹ کومبیٹ ہیلیکاوپٹر سبھی اٹیک ہیلیکاوپٹر ریکوارمنٹس کو پورا کرتا ہے اور سبھی پیرامیٹرز کو میٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی جیسے ہمارے دیش نے 30 اپاچے ہیلیکاوپٹر کیدے ہیں جنہیں کے کلوز ایئر سپورٹ میشنز کے لیے استعمال کیا جائے گا لیکن جو 30 اپاچے ہیلیکاوپٹر کیدے گئے ہیں وہ بہت کم گنتی میں کھڑے گئے ہیں ان کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے لائٹ کومبیٹ ہیلیکاوپٹر کی ضرورت پڑے گی لائٹ کومبیٹ ہیلیکاوپٹرز کے تقریبا 200 یونٹس کی ایکوشیجن کو پلانڈ کیا گیا ہے یہ تقریبا 200 لائٹ کومبیٹ ہیلیکاوپٹر بیٹل فیڈ سپورٹ ہیلیکاوپٹرز کے طور پر کام کریں گے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اپاچے ہیلیکاوپٹر پلینز میں اچھا کام کرتے ہیں جانے کہ یہ پنجاب جیسے ریجن میں اچھا کام کریں گے لیکن انہیں چائنہ کے بارڈر کے اوپر جہاں پر ہیمالیا پروت ہیں وہاں پر اچھی طرح استعمال نہیں کیا جا سکے گیا کیونکہ وہاں پر ہائی ایلٹیوڈ کے اوپر اپریٹ کرنا پڑتا ہے اور اپاچے ہیلیکاوپٹر اتنے زیادہ ہائی ایلٹیوڈ کے اوپر اپریٹ نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں ایک ایسے اٹیک ہیلیکاوپٹر کی ضرورت ہے جو کی ہائی ایلٹیوڈ کے اوپر بھی کام کر سکے یہی ایک پوزیشن ہے جہاں پر لائٹ کومیٹ ہیلیکاوپٹر فٹ ہوتا ہے اسے سکسیسفوری 13,000 فیٹ کی اوچائی کے اوپر ٹیسٹ کیا گیا ہے اور یہ پہلا اٹیک ہیلیکاوپٹر ہے جو کی سیاچین کے فارورڈ لینڈنگ بیس کے اوپر لیڈ کر پایا ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ اس ہیلیکاوپٹر کے اتنے زیادہ آرڈر کیوں نہیں دیا جا رہے ہیں دوستو جہاں تک میں نے ابھی تک چیک کیا ہے اور جو میں نے ریسرچ کی ہے اس سے یہی پتا چلا ہے کہ ابھی تک اس ہیلیکاوپٹر کے لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن کو ہی بنانے کا کام دیا گیا ہے اس کے لئے انڈینئر فورس اور انڈین آرمی نے بڑا آرڈر نہیں دیا ہے ویکیپیڈیا اور دوسری سورس سے ایسا پتا لگتا ہے کہ اس ہیلیکاوپٹر کے لیے انڈینئر فورس اور انڈین آرمی دونوں نے تقریباً دو سو ہیلیکاوپٹر کا آرڈر پلان کیا ہوا ہے لیکن کہیں بھی ایک انفرمیشن نہیں ملتی کہ یہ آرڈر ایچیل کو بنانے کے لیے دے دیا گیا ہے اس کی لیٹس نیوز اسی سال فیبری ٹویٹی سیون کو آئی تھی جب انڈین دیفنس منسٹر راجنا سنگھ نے ہندوستان ایونوٹکس لیمٹیڈ کی لائٹ کومیٹ ہیلیکاوپٹر کے ایک نئے پڑکشن ہینگر کو اناؤگریٹ کیا تھا اسے ایچیل کی ہیلیکاوپٹر ڈیویزن میں بنایا گیا ہے اس نئے ہینگر کی مدد سے اب ایچیل لائٹ کومیٹ ہیلیکاوپٹر کو بہت زیادہ تیجی سے پڑیوز کر پائے گی اسے لائٹ ہیلیکاوپٹر کی پڑکشن کپیسٹی 30 ہیلیکاوپٹر پر یئر تک پہن جائے گی لائٹ کومیٹ ہیلیکاوپٹر کی ریکوائرمنٹ کو 200 ہیلیکاوپٹر کے اوپر پلین کیا گیا ہے اگر 30 ہیلیکاوپٹر ہر سال بنائے جاتے ہیں تو ایک فل آرڈر ملنے کے بعد اس نئے پڑکشن ہینگر کے ساتھ ایچیل اتنی کیویبلٹی رکھتا ہے کہ وہ اگلے پانچ سالوں کے اندر اندر ہی لائٹ کومیٹ ہیلیکاوپٹر کے فل آرڈر کو ڈلیور کر پائے گا ابھی تک دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی لائٹ کومیٹ ایکرافٹ لسے تیجس کے جیسا ہی سین ہوا ہے لسے تیجس کے لیے بھی پہلے 40 ایکرافٹ کا ہی آرڈر دیا گیا تھا جس میں بہت سارے ایکرافٹ لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن والے تھے اس کے بعد یہ اب 83 تیجس مارک ون ایکرافٹ کا آرڈر دینے کا پلین کیا گیا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن والے لائٹ کومیٹ ہیلیکاوپٹر کے ڈلیور ہو جانے کے بعد ہی زیادہ ہیلیکاوپٹرز کا آرڈر دیا جائے دوستو میری سرچ سے تو یہی پتا چلا ہے کہ ابھی تک صرف لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن کا ہی آرڈر دیا گیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور سورس ہے تو اب جنور میرے ساتھ کومنٹس میں شیئر کریں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دے ماتر